جائے گی اور سوشٹی ختم ہو جائے گی یہ ان باتوں میں ایک ہے جسے دھرم اور وجیان دونوں مانتے ہیں دونوں کی تھیوری، طریقہ، وجہ، الگ الگ ضرور ہیں لیکن جیو جگت کا انت تیہ ہے اس بات پر دونوں ایک مت ہے لیکن یہ انت کیسے ہوگا؟ کب ہوگا؟ اور اس کی کیا کوئی سٹیک نشانی ہے؟ جسے یہ پتا چل سکے کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے تو جواب ہے؟ ہاں، ہے یہ جواب چھپا ہے ہزاروں سال پرانے ایک شیو دھام میں اس دھام میں ستھاپت مہا دیو کے انگوٹے میں دیووں کے دیو مہا دیو کرونا بھری تو نیل کنٹ کروڈھت ہوں تو ردر لیکن سنہار کریں تو مہاکار جب پاپ ہوگا بھاری تو کروڈھت ہوں گے ترپراری تانڈو کے تاپ سے ترنیتر کے تاپ سے بھولے بنیں گے سنہاری لیکن کیا واقعی دنیا کا انت نشچت ہے؟ انت تیہ ہے تو کب ہوگا؟ کلیوگ تو چل ہی رہا ہے پھر کیسے پتا چلے گا؟ کہ ابھی ہوگا؟ کل ہوگا؟ ایک سال بعد؟ سو سال بعد؟ یا ہزاروں سال بعد؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ رہس سے بتائے گا یہ شیو دھام وہ دھام جس کے کن کن میں شیو ہے اور ہر کشن چمت کا یہاں اچھا بھلا برا جو بھی آیا وہ نتماستک ہوا دنیا کی ایک لوتی جگہ جہاں دکھے گا شریشتی کے وناش کا پہلا سنکے دھرتی کا ایک ماتر ستھان جہاں آج بھی ہے ماں سرسوتی کا واس وہ جنگل وہ آشرم جہاں شری رام نے لی تھی شکشا جہاں مہادیو کے انگوٹھے پر ٹکا ہے سارا سنسا تو کیا یہ سب آپ دیکھنا چاہیں گے؟ اگر ہاں تو چلیے ہمارے ساتھ اچلیشور مہادیو کے چمتکاری دربا آدھی اقیقت آدھا فسانہ بھاگوت پران میں چار طرح کی پرلہ کا ورنن ملتا ہے پرانوں کے مطابق برحمہ جی کے ایک دن میں ایک کلپ بیٹتا ہے ہر کلپ میں چار یگ ہوتے ہیں انتیم یگ یعنی کل یگ چل رہا ہے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ کلیوگ کا انت جب پاس آئے گا تب شرشتی کے وناش کی سب سے پہلی حلچل سب سے پہلی نشانی ماؤنٹ آبو میں دکھائی دے گی وہ بھی اچلیشور مہادیو میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچلیشور مہادیو میں ایسا کیا ہوگا جو پرکرتی کے وناش کا پہلا سنکیت بنے گا مہادیو کون سا اشارہ کریں گے اور سوال یہ بھی بھولے بھلا ایسا کیوں کریں گے اور وہ کون سا چمتکار ہے جو ان سب دعووں کا پکا سبوت ہے چلیے چلتے ہیں ماؤنٹ آبو ماؤنٹ آبو راجستان کا کشمیر مرستھل کا ایک لوتا ہیل سٹیشن ریت کے سمندر کے تٹ پر بسا پرکرتی کا نایاب نمونہ یہاں بھکتی شکتی اور شانتی کا ادبھت سنگم ملتا ہے جتنی خوبصورت منزل اس کا اتنا ہی شاندار سفر لیکن اس بار نظاریں نگاہوں میں جھانک رہے تھے اور ہم سوالوں میں گم تھے وہ کہتے ہیں نا بند مٹھی لاک کی کھلی اور خالی تو خاک کی کہیں ہماری آنکھوں میں دھول تو نہیں جھوکی گئی کہیں یہ کسی کی صرف ٹی وی پر دکھنے اور مشہور ہونے کی ہلکی کوشش تو نہیں راستے بھر یہ سوال ہمیں پریشان کرتے رہے ماؤنٹ آبو تو لاکھوں لوگ گھومنے جاتے ہیں تو پھر وہاں ایسا کیا ہے جسے کوئی نہیں دیکھ پایا وہاں ایسا کیا ہوگا جو آنے والے وقت میں پوری دنیا کے ہوشوڑا دے گا جسے لے کر اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں ایک ایسا شیو مندر جہاں پر شیو کے پرتیق شیو لنگ کی پوجا نہیں ہوتی ہے نہ ہی ان کی مورتی کی پوجا ہوتی ہے سدھیوں سے ان کے انگوٹھے کی پوجا ہوتی آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو پروت ہے یہ ٹکا ہے انہی کے انگوٹھے پر ایک ایسا مندر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برمہان کا انت یہی پر لکھا ہے مندر جانے سے پہلے ہمیں وہاں کا اتحاس سمجھنا تھا اور اگر کہانی بتانے والے وہاں کے پورو مہاراجہ ہوں تو اس سے پرمانک بھلا کیا ہو سکتا تھا جو ابو پروت ہے یہ بارہ میر لنبا ہے چھ میر چوڑا ہے یہاں پہلے بہت بڑا کھڑا تھا یہاں یہ پروت ہے انفیادمابل ڈیپتھ اس کی کوئی آپ انداز نہیں لگا سکتا اتنا گہرا تھا پانی سے بھرا رہتا وہ نیچولی ادر ادر کا پانی سب کھڑے میں اکھٹا وہ سوکتا نہیں تھا نیچول کھڑا تھا بارہ میل لنبی اور ہزاروں فیٹ گہری کھائی بھر بھی گئی اور وہاں ہزاروں فیٹ اونچا پہاڑ بھی پرکٹ ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے ہمیں لگا کہ صدیوں پہلے ٹکٹونک پلیٹس کی بڑی حلچل نے شاید یہ کمال کیا ہوگا لیکن ایسا نہیں تھا کہتے ہیں اس کا رہسیر اچلیشور شیو دھام اور پرانوں میں لکھی کہانی میں چھپا ہے یہ اراولی حمالے سے پرانا ہے بہت پرچن پار یہ تو دوستان ہے اچلیشور جگ جو جگہ ہیں ان کا تو دو تین پرانوں میں کتھا ہے باگے اچلیشور کا شپران میں بھی ہے اچلیشور جو گفاں ہے وہ کروڑوں ورس پرانی ہے کاشی وشیرنات جی کا اونٹھا ہے جس سے ابوردہ اچل کو اچل کیا ہے اس لئے ان کو اچلیشور ماہ دیو کہتے ہیں یہ تو ابھی پراکت دی گیا ہے مہاراج مدر کی تلاش ہمیں اتنی دور سے تھی اچلیشور ماہ دیو مندر جہاں پر نہ بھگوان شیو کی مورتی کی پوجا ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے شیو لنکی ایک ایسا مندر جہاں پر شیو بھگوان کی انگوٹھے کی پوجا ہوتی ہے جس کے نیچے بسا ہے ایک پاتال لوگ کا ایسا رہس جس کو جاننے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں مہا دیو کا وہ چمتکار مندر میں پرانوں کے پرمان ہر جگہ بکھرے تھے اچلیشور ماہ دیو کی اس پرانگن میں بسا ہے ماہ دیو کا ہر وہ جوتر لنگ جسے دیکھنے کے لیے آپ دور دور تک جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں پر اومکارشور مندر ہے دیوستھان یہاں پر آپیشور مندر ہے کئی ایسے دیوستھان ہے جوتر لنگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جو آپ کو اس مندر کے پرانگن میں کونے کونے میں دکھائی دیں گے جس کے درشن آپ یہاں پر اچلیشور ماہ دیو میں اچلیشور ماہ دیو کی اس مندر میں بھگوان وشنو بھی ویراجمان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھگوان وشنو کے دس اوتار موجود ہیں جس کی مورتی یہاں کے مین گیٹ کے پاس لگائی گئی ہے جو وشنو بھگوان کا مندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ دس اوتار ہیں جس میں وشنو بھگوان کی ہر وہ چھوی کو درشایا گیا ہے تو کیا ہمیں فون کرنے والے نے اسی چمتکار سے شرشتی کے وناش کی کڑی جوڑی تھی لیکن کیسے اب یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ پہلے کیا سلجھائیں وناش کے سنکیت کی گتھی یا پانی کا رہس کہانی شروع ہوتے ہی اُلجنے لگی تھی ہم نے فوراً اُس شخص کو فون کیا جس نے ہمیں بلایا تھا اُس ہی کے پاس ہمارے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے اب ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم کرے تو کرے گیا ایک جو راستہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو یہاں کے پنڈٹ جی ہیں جو ویدوں کا گیان بھی رکھتے ہیں اور ماؤنٹ اوو کے بارے میں جانتے ہیں اب سوچ رہے ہیں کہ انہیں بلا لیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ایسا یہاں پر ہوتا کیا ہے اور یہ پانی آخر جاتا کہا ہے پانڈی جی نے بزتے میرا نام آلوک مشرا ہے اور میں نیوزیٹین انڈیا سے بول رہا ہوں جی آپ کے چیتر میں آئے تھے اچلیشور مہادیو مندر میں جی بس بس وہ ہی جاننے کی کوشش کر رہے تھے تو اگر آپ آ پائیں تو جی پانڈی جی انتظار کروں گا اب ہم نے پانڈی جی کو بلایا ہے جو اس چیتر کو جانتے ہیں جو ویدوں کا گیان بھی رکھتے ہیں اب وہ بتائیں گے کہ آخر یہ پانی جو ہے وہ جاتا کہا ہے ہم نے سوچا کی وقت کا استعمال کرتے ہیں اور سیدھے اچلیشور مہادیو کے پاس چلتے ہیں شاید ہم بنا مدد کے ہی رہس سے سلجھا لیں گرب گریہ کے ٹھیک باہر نندی نظر آئے بھگوان شیب کے واہر نندی ان کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں کیونکہ وہ پرتیق ہیں دھرم ارث کام اور موکش کے میرے ٹھیک پیچھے جو مورتی آپ نندی کے دیکھ رہے ہیں ایسی مورتی سب دنیا میں دو ہی ہیں ایک نیپال کے پشوپتی نات میں اور ایک ماؤنٹ آبو کے اچلیشور مہادیو کے اس مندر میں لوگوں نے کہا تھا کہ مندر کا ہر انش چمتکاری ہے اور ایسی ہی ایک کہانی اس مورتی کی بھی ہے جب مغلو کا راج ہوا تھا انڈیا میں تو اس ٹائم آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک گزرات کا بادسہ تھا جس کا نام تھا محمد گجنویج جس نے سومنات کا مندیر سترہ بار لوٹا اور پاتن کا مندیر لوٹا اس کے بعد یہ مندیر لوٹنے کے لئے آیا تھا تو اس نے اپنی سینہ دورہ پورا مندیر خندر کروایا تھا لیکن اسے کہیں پہ بھی کچھ نہیں ملا تو جب وہ مندیر میں سے باہر جانے لگا تو اس کی نظر نندی پہ گئی تو اس نے کیا سوچا کہ مندیر کے جو بھی ہیرے جوارات وغیرہ ہوں گے وہ سارے نندی کے اندر بھرے ہوں گے تو سر اس نے کیا کیا لالچ میں آکے اس نندی کے اوپر اٹیک کروا دیا لیکن اس کے اندر سے کوئی ہیرے جوارات وغیرہ نہیں نکلے جب آپ لوگ نندی کے تھوڑا سائیڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ دیکھنا آپ لوگ لیپٹ سائیڈ کے گھٹنے میں ایک خال دیکھنے کو ملے گا اس میں سے لاکھوں کی سنکیا میں آپ لوگ ہنی بھی سمجھتے ہیں نا مدومک کی وہ نکلے تھی اور بادسا کی سینہ کے اوپر اٹیک کر دیا تھا تو یہاں سے پوری سینہ اس کی مندیر میں ہتیار چھوڑ کر کے بھاگنے لگی لیکن بادسا نہیں بھاگا سنکر بھگوان کے پاس گیا تو کیا واقعی اس مندیر میں پرلائے کا پہلا سنکیت چھپا ہے لوگوں نے کہا مہاکال کے دربار میں کال سے کیا گھبرانا اندر جائیے آپ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب خود مل جائیں گے اچلیشور مہا دیو کے اس مندر میں ہی چھپا ہے وراز دنیا کے انت کا کہا جاتا ہے کہ اچلیشور مہا دیو کا جو انگوٹھا ہے جس پر یہاں پر پروٹ ٹکا ہوا ہے اور اگر یہ دھیرے دھیرے پروٹ ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گے آج اسی کی پرتال کرنے کے لئے ہم اچلیشور مہا دیو کے اس مندر میں پہنچے ہیں گرب گری کے اندر بھکتوں کی بھیڑ تھی کچھ دیر بعد ہمارا بھی نمبر آیا اچلیشور مہا دیو مندر کے بارے میں جتنا ہم نے اب تک سنا تھا وہ اب صاف دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر کسی مورتی کی پوجا نہیں ہوتی نہ ہی کسی شبلنگ کی پوجا ہوتی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ارگہ ہے جس پر شبلنگ کو ستھاپت کیا جاتا ہے وہ یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں پر کوئی شبلنگ یہاں پر موجود نہیں ہے ایک جو چیز جسے دیکھنے کے لئے ہم اتنی دور سے آئے تھے وہ تھی وہ شبل بھگوان کی انگوٹھے کی نشانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو جالی لگی ہے اسے پنڈی جی اگر آپ ہٹا پائیں اسے ہٹا کر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو شبل بھگوان کا جو انگوٹھا ہے وہ آپ کو ساپ طور پر دکھائی دے رہا ہوگا دیکھیں اسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہی مہا دیو کاشی نریش کا انگوٹھا ہے جس کے بل پر یہاں پر ماؤنٹ ابو جو پروت ہے وہ ٹکا ہوا ہے کہتے ہیں اسی چھوٹے سے گڑھے میں پوری شرشتی کے وناش کا سب سے پہلا سنکیت دکھائی دے گا تو سب سے پہلے اسے ہی سمجھتے ہیں گڑھا آرگے کے بیچوں بیچ بنا تھا بیچ میں پنڈی تھی جسے مہا دیو کے پیر کا انگوٹھا کہا جاتا ہے تب ہی ہمیں ایک ادبھت بات سمجھ آئی گڑھے کی چٹانی دیواریں بہت خردری اور پیلے رنگ کی تھی لیکن پنڈی ایک دم چکنے پتھر کی تھی اور اس کا رنگ بھی گہرا بھورا تھا پوری دیوار سے ایک دم الگ جبکہ پنڈی چٹان کا ہی حصہ تھی گڑھے کے اندر تھوڑا بہت پانی تھا جسے بھکتوں نے چڑھایا تھا اس کے اندر جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا بھی پانی یہاں پر ڈالا جائے جو جل ارپن کیا جاتا ہے وہ یہاں پر پتال لوگ میں جاتا ہے اور اس کا کوئی چھوڑ نہیں ہے اب تک کوئی پتا نہیں لگا پایا کہ آخر یہ پانی کتنا جاتا ہے اور کہاں تک چلا جاتا ہے کتنی دن بھر میں جتنے بھی لوگ یہاں پر جل ارپن کرتے ہیں وہ پانی بڑھتا نہیں ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاروتی جی کی مورتی ہے وہ یہاں پر ویراجمان ہے اور یہاں پر اور بھی مورتیاں ہیں جو ساتھی ساتھ یہاں کے اتحاس کو بتاتی ہیں لیکن جو سب سے چوکانے والی جو بات ہے وہ یہ کہ یہاں پر صرف بھگوان شیو کے انگوٹھے کی پوجا ہوتی ہے سب سنا سب دیکھا لیکن یہ سب کیا واقعی سچ تھا اب ہر سوال کا جواب وہ دے گا جسے اس علاقے کے اتحاس گول ویدوں اور پرانوں کا گیان ہوئی جس نے وناش کی پہلی کڑی کو چمتکاروں سے جوڑنے کا ترک دیا تھا کچھ دیر کا انتظار پھر یہ سچ پوری دنیا کے سامنے ہوگا اور زریعہ جانتے ہیں کون ہوگا آدھ یقیقت آدھا فسانہ جیہاں ہم ہی زریعہ ہیں تو یقین مانیے بینا جڑ تک جائے ہم کوئی دعویٰ بھی نہیں کریں گی اور نہ کرتے ہیں اس لیے ہم نے دماغ لگایا کہ شاید گڑھے کا انتیم سرہ کہیں باہر نکلتا ہوگا سوچ یہ مہادیب کا کوئی بھکت کتنا جل چڑھاتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک لوٹا اب اتنے سے تو گڑھا بھرے گا نہیں دوسرے بھکت کا نمبر آنے تک پانی بہ جاتا ہوگا اور لوگوں نے اسے چمتکار اور گڑھے کو کھائی مان لیا ہوگا ہم نے سوچا کہ ہم گڑھے میں کوئی پیمانہ لگا دیں گے پھر تیزی سے دھیر سارا پانی ڈالیں گے پانی کے بہنے سے پہلے پیمانے پر نشان پڑ جائے گا بس ہو گیا چمتکار ڈیکوڈ تو چلیے شروع کرتے ہیں ماؤن ٹابو کی کہانی یگوں پہلے اچلیشور مہادیو سے شروع ہوئی تھی اور ختم بھی یہیں سے ہوگی اور اسی کے ساتھ دنیا بھی ختم ہو جائے گی لیکن کیسے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ماؤن ٹابو کی اتھپتی کو سمجھنا ہوگا جس کا ذکر پرانوں میں ملتا ہے پہلے یہاں کوئی بہاڑ نہیں تھا کھائی بھی نہیں تھی یہاں جنگل تھا جس میں گروہ وششت کا آشرم تھا اور یہیں شری رام اور ان کے بھائیوں نے مہر شری وششت سے دیکھشا لی رام بھڑت ساتھ اور لکھشم چاروں بھائیوں اور اور بھی ویزارتی اندر تھے بھرامنوں کے ویزارتی بھی اندر تھے تو مطلب سب شکسہ پوری ہو گئی اس کے بعد میں جانے لگے تو اتم نام کا جو ایک ویزارتی تھا تو وہ مطلب گھر جانے لگا تو انہوں نے پہلے اب بلگے گروہ میں جا رہا ہوں آپ کو گروہ رکھن نانا چاہتا ہوں تو اس نے مجھے تو کچھ چھئے نہیں گروہ ماتا سے پوچھ لو وہ جانے پوچھا ماتا جی پوچھا کہ ماتا جی یہ گروہ رکھن نانا چاہتا ہوں تو بلگے مجھے کچھ نہیں چھئے لیکن دہنا ہی چاہتا ہے تو مجھے دیوے کندل لگے دے 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 تو ماتا نے دیوے کندل دے دے دیے اتم نام کا لڑکا لے روان ہو گیا وہ دھان میں بیٹھ گیا پیچھے تسنگ لگا ہوا تھا دیوے کندل لے کے پتال میں چلا گیا دیان چھوٹا دیکھا کہ دیوے کندل ہے ہی نہیں وہ رونے لگا گروہ جی میں سے یہ جا کے لے کے آیا تھا لیکن یہاں دیوے کندل گائپ ہو گیا پھر انہوں نے اندر بھاگوان کو پراتھنا کی پھر انہیں گدہ کا برمن کیا اس کو برم کھائی بڑھا تھوڑی دیر میں ہمیں یہاں بلانے والا شخص بھی آ گیا ہم نے اس سے پوچھا کہ اگر یہاں کھائی تھی تو یہ پورا پروت کہاں سے آ گیا میں ایسی ورششت نے ایک دیم بھرمن کرتے کرتے دیکھا ان کی جو پریے گائے تھی جن کی وہ سیوا کیا کرتے تھے نندینی گائے بڑی دیویے گائے تھی تو اس کو ساتھ لے کر کے یہاں سے بھرمن کرتے ہوئے نکل رہے تھے تو انہیاش وہ گائے اس کھائی میں اس کھڑے میں گر گئی شرشپتی جی کا آبھان کیا بھگوان ورن کا آبھان کیا تو وہ سارا جو کھڑا تھا بھرپور جل راشی پھشے پریپورن ہوا اور گائے تیر کر باہر آ گئی کہانی کے مطابق سرسوتی ندی کے جانے سے کھائی پھر بن گئی تو گروہ اششت نے اسے ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا ایک راستہ سوچا وہ گئے ہمالے کے پاس جو پروتوں کا راجہ ہے ان کے پاس جا کر کے کہا کہ پروت مجھے چاہیے تو ہمالے نے کہا کہ مہاراج میرا پتر ہے نندی وردن آپ اس کو لے جا سکتے ہیں میں اس سے کہہ دیتا ہوں تو نندی وردن جو یہ ماؤنٹ آبو ہے اس کا مول نام نندی وردن ہے نندی وردن پروت ہے اس کے پاس جب بسسٹ مونی پہنچے تو انہوں نے کہا بلکل جو آ گیا پرنطو وہ یہاں آنے میں سمرت نہیں تھا کہ میں کیسے آپ کے ساتھ جاؤں اور وہاں کا ایسا دیویا واتاورن تھا تو بھگوان مہاتما وششت نے ان سے کہا کہ جیسا واتاورن تیرا یہاں ہے ویسا ہی واتاورن میں وہاں پر بھی ایسا تجھے آشیرواد دیتا ہوں تو آشیرواد دیئے کہ یہاں جتنی جڑی بوٹیاں ہیں وہ جڑی بوٹیاں وہاں پر بھی تیرے اوپر ہوگی تو سب آشیرواد دیئے پھر جانے میں شکشم نہیں تھا تو اس کا ایک مطر تھا ناغ جس کا نام تھا عربود شرپ تھا تو اس کو بھگوان وششت نے آگیا دی کہ تم اس کو نندی وردن کو اپنی پیٹ پر بٹھا اور اس کو وہاں لے جا کر ستھاپت کر تو شنط کی آگیا تھی یہاں لائے ستھاپت کر دیا تو اس کو بھی وردان دیا کہ نندی وردن کا آج سے نام تیرے نام سے جانا جائے گا تو اس کا نندی وردن نام ہٹ کر کے نام انہوں نے ہی رکھا عربودان چل نام آج بھی اس کا نام عربودان چل ہے وہ شخص نے کہا کہ کھائی کا ایک موہ اوپر کی طرف کھلا ہے اس لیے اس میں جتنا بھی پانی ڈالو وہ بھرتا نہیں ہے سارا پانی پاتال میں چلا جاتا ہے ہم نے پوچھا کہ پھر یہاں مہادیو کیسے آگئے لے کر کے آئے ستھاپت کر دیا پرنتو وہ پورن روپ سے ستھاپت نہیں ہو پایا تو انہوں نے سوچا کہ یہ ستھاپت نہیں ہوگا تو یہ تو بلکہ اور بھی خراب کام ہے تو انہوں نے پھر بھگوان کاشی وشوانات کا تپ کرنا پرارمب کیا کیونکہ بھگوان مہادیو کی وہ پرمپاشک تھے تو انہوں نے تپ کر کے مہادیو کو پرشن کیا مہادیو نے کہا تو کہا کہ اس پروت کو آپ اچل کر دیجی آپ کی کرپا درشتی سے بھگوان نے انگوٹہ بھیڑا دیا وہاں وہاں سے اتھلے سرمادی نام ہے اس کے لئے لنک نہیں ہے وہ کھائی آپ بھتی کرکہ اندر دیکھا گئے تو وہ کھائی ہم نے اس سے پوچھا کہ جب یہاں اچلیشور خود موجود ہے تو پھر یہاں وناش کے سنکیت کیسے دیکھنے کو ملیں گے کہا جاتا کہ جس دن یہ انگوٹہ ہٹ جائے گا اس دن ماؤنٹ ابو پوری طریقے سے تہر سہنس ہو جائے گا اور دنیا کے بھی بات ہوتی تو یہ کیا کہانی ہے بلکل کیونکہ مانیتہ اور پرمان بھی ہے یہ جو ماؤنٹ ابو ہے یہ بھگوان نے اپنے انگوشٹ پر دھارن کر رکھا ہے یا کہتے ہیں کہ انہی کے اس انگوٹھے کی شکتی کے کارن ہی یہ ٹکا ہوا ہے اب یہاں کا باتاورن بھکتی میں ہے یہاں آج بھی مہتما تپ کرتے ہیں تو ان کے تپ کے پرباوشے تو یہ سارا پورا پروت ٹکا ہوا ہے کالانتر میں اگر اتیاچار بڑھتے ہیں پاپ بڑھتے ہیں اور ہو نہ ہو تو تو ہو سکتا ہے کیونکہ شنط ایسا کہتے ہیں آج بھی بڑے بڑے ماتما کی اگر یہاں پر پاپ بڑھیں گے تو نشت ہی پرکرتی ہے پرکرتی اس کو سویم میں واپس اپنے آپ میں ویلین کر لیں اس کہانی اور تھیوری کے مطابق جب تپسوی دھرتی پر نہیں رہیں گے اس سمیں عربودانچل کو ستھر رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی تب مہادیو اپنا انگوٹھا ہٹا لیں گے اور ماؤنٹ آبو ختم ہو جائے گا اور یہ سب تب ہوگا جب کلیوگ اپنے چرم پر ہوگا اور اسی لیے دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ماؤنٹ آبو کا سماپت ہونا کلیوگ کے چرم پر ہونے کی نشانی ہوگا اور جب کلیوگ چرم پر ہوگا تب شرشتی پر پرلے آئے اس شخص نے ہم سے یہ کہا وہ کھائی اس پوری کہانی کا سبوت ہے آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ پانی کتنا اوپر آتا ہے ہم پہلے لوٹے سے ایک بار ہی چک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایک لوٹا ہے یہاں پر جل ارپن کرتے ہیں تو کیا پانی اور اوپر آئے گا جی بوک پانی بلکل اوپر نہیں آئے گا آپ کے مند میں وشواس نہیں ہو آپ بلکل جل بھگوان کی چڑھائیے اور دیکھئے آپ پرتکش دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی پرتکش کو پرمان کی آوشکتہ ہی نہیں ہے اب ہم جل ارپن کرنے کی کوشش کریں گے اس کنڈ میں اور دیکھیں گے کیا جو جل کا سطر ہے وہ اوپر آتا ہے یا نہیں آتا ہے उस شخص نے کہا کہ ہم چاہیں تو خود بھی جانچ کر سکتے ہیں ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے اور اب ہم ارپن کرنے کی کوشش کریں گے اس کنڈ میں اور جانیں گے کیا جل سطر بڑھتا ہے اور یہ پانی کہیں اوپر آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو پنڈی جی شروعات کریں جی آپ جل سے بلکل پرتکش دیکھ کر کے ہمیں ڈر یہ تھا کہ پانی ڈالتے ہی بہ گیا تو گڑھے کا بھرنا ثابت نہیں ہوگا اس لیے ہم اس میں کوئی پیمانہ ڈال کر دیکھیں گے تو پہلے ہم لوٹے کا جل اس کنڈ میں ڈالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ پانی کتنا بھر جاتا ہے ایک چیز اور کر سکتے ہیں کیا ہم مالا سے ایک باری چیک کر لیں کہ کتنا پانی اوپر آ رہا ہے ہاں بالکل آپ چیک کیجئے کیمرے کے اوپر یہ تو پرتکش پرمانیس بات ہے ہم نے بھرم کھائی کے مہانے کے اندر مالا ڈالی اس مالا کو اب ہم ایک باری کنڈ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مالا کہاں تک جاتی ہے جس سے ہمیں اندازہ لگے گا کیا پانی کا جل ستر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے چھوٹے لوٹے سے پانی ڈالا پانی ایک انچ بھی بڑھتا نہیں دکھا کوچ نہیں بس ہمیں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا پانی اوپر کیوں نہیں بڑھ رہا ہے اور کیا سچ میں پانی کا ستر جو ہے زیادہ پانی ڈالنے کے بعد بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے نہیں بلکل آپ تھوڑے بڑے پاتھر میں بلکہ جل لیجئے اور بھگوان کو ارپڑ کیجئے اور آپ آنکھوں سے ہی دیکھئے کیونکہ یہ تو پرمانیت بات ہے ہم نے سوچا کہ چھوٹے سے لوٹے میں پانی بہت کم تھا اس لیے ایسا ہوا ہوگا اب ہم بڑے گھڑے کا استعمال کر کے دیکھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اب ہم مٹی کا جو گھڑا ہے مطلب اس لوٹے سے جو بڑا پاتھر ہے اس سے اب پانی ڈالنے کے کوشش کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ پانی کا ستر اب بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے ہم نے گھڑے سے پانی ڈالنا شروع کیا یقین نہیں ہو رہا تھا ہماری تھیوری آنکھوں کے سامنے فیل ہو رہی تھی پانی بہ کر باہر جا رہا ہوتا تو گڑھے کے کنارے ٹھہرے پانی میں ہلچل دکھتی لیکن وہاں پانی ایک دم شانت تھا ایک اور پرمان ہے پانی میں جو سفید پدارت تیر رہا تھا وہ ہلکا تھا اگر پانی باہر جاتا تو وہ بھی ساتھ میں باہر بہ گیا ہوتا اس کا ٹکے رہنا تب ہی ممکن ہے جب پانی باہر جانے کے بجائے نیچے کہیں بہ جائے بہت گہرائی میں اس صورت میں وہ نیچے جائے گا بھی تو ہلکا ہونے کی وجہ سے پھر سے اوپر تیرنے لگے گا جیسے ابھی تیر رہا ہے پھر بھی ہم نے مالا کو نکال کر ڈبل چیک کیا لوگوں کے دعوے سچ ہو رہے تھے اور ہماری تھیوری فیل لیکن یہاں ایک آخری کوشش کرتے ہیں ہم نے بڑے مرتبان سے کئی لیٹر پانی ڈالا لیکن اس بار بھی وہی ہوا ہم نے پھر مالا کو نکال کر دیکھا اب اس مالا کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں آپ کہ جہاں تک ہم نے پانی ڈالا تھا یہ جو فول ہے اسے ہم نے پانی کے اندر رکھا ہوا تھا اور یہ جو پتیوں پر آپ دیکھ رہے ہیں فول کی پتیوں پر پانی جو ہے یہ وہ ہے جو ارپن کرنے کے دوران رہا تو جو جل کا ستر ہے وہ ایک سنٹی میٹر بھی نہیں بڑھا کوشک سب کہے سن کر ہم سے ودا لے کر بڑھ چلا لیکن ہمارے لیے وقت وہیں تھمسا گیا ہم کافی دیر تک ٹھیرے رہے سوچتے رہے اس کال کے اندر میں کیا ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا شروعات ماؤنٹ آبو سے ہوگی یا کہیں اور سے یہ کون جانتا ہے اور کون مانتا ہے جو مانتا ہے اسے ترکوں کی ضرورت نہیں اور جو نہیں مانتا اس کے لیے آستھا کا ہر انش اندھوشواس ہے ہم نے یہ جانا کہ جسے جو ماننا ہے وہ مانتا رہے لیکن بھکتوں کے لیے شیو ہی شاشوت شیو ہی ستیا اور شیو ہی سندر ہیں عربودانچل کو بچانے اور بسانے والے بھولے ہیں تو پرلے لانے والے مہاکال بھی وہی ہیں اس لیے یگ کی چنتہ چھوڑ کر برلے کو بھول کر صد مارگ پر چلیے دھرتی اپنے آپ بچ جائے گی مہا شیو ہی سندر ہیں 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 موسیقی